بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم ایک یہودی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند دینار کرز واپس لینا تھا ایک دن آپ راستے میں جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا جب تک آپ میرا کرز ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت ادایگی کے لئے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو یہودی نے کہا جب تک آپ میرا کرز واپس نہیں دیں گے میں بھی آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا آپ نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو میں تیرے ساتھ یہیں پر بیٹھ جاتا ہوں یہ کہہ کر آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کے اصحابہ وہاں جمع ہوتے گئے جب انہوں نے یہودی کی یہ جسارت دیکھی تو تو انہوں نے اس سے سزا دینے کا ارادہ کیا آپ نے انہیں ہر طرح کی تابیدی کاربائی سے روک دیا اور فرمایا کہ تم دور چلے جاؤ حکم رسول کے تحت صحابہ دور چلے گئے سورج لمحہ بلمحہ گرم ہوتا گیا اور اس کی طپس سے آپ کو عذیت پہنچ رہی تھی یہاں تک کہ آپ کے چہرے مبارک سے پسینہ بہنے لگا اس کے باوجود آپ نے کسی طرح کے غصے کا اظہار نہ کیا اور کوئی سخت جملہ نہ کہا آپ سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور زہر اثر اور مغرب کی نماز وہیں پر ادا کی پھر رات چھا گئی آپ نے رات بھی وہیں بسر کی اور فجر کی نماز بھی وہیں ادا کی صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ تم اس سے کیسا سلوک کر رہے ہو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی یہ جرت کہ آپ کو یرگمال بنا کر اپنے پاس بٹھا لے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی پر ظلم کروں جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے کہا میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہِ خدا میں دیتا ہوں میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں میں تو اس ذریعے سے آپ کے پیمانہِ صبر کو عزمانہ چاہتا تھوں کیونکہ تورات میں میں نے آپ کی یہ صفت پڑی ہے محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینہ میں ہجرت کرے گا وہ تندخو سخت مزاج اور بےہودگی والی باتیں کرنے والا نہ ہوگا اور کوئی جھوٹی بات زبان پر نہ لائے گا اس طرح سے میں نے آپ کو یہاں رکھ کر اس بات کی تصدیق کی کہ تورات میں بلکل سچ کہا گیا ہے حضور اکرم سبیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ